ایران اسرائیل ید لگاتار جاری ہے ایران کے حملے کے بعد اسرائیل نے صاحب طور پر کہا تھا کہ ایران کو اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اس کے بعد ایران نے بھی کہا کہ اگر اسرائیل پلٹوار کرتا ہے تو یہ اسرائیل اور اسرائیل دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن دونوں دیشوں کے اس جنگ کے بیچ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے دیش منتری اسرائیل کارٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے حماس پرموک یحوہ سنوار کو مار گرائیا ہے بتا دیں کہ یہ جانکاری سوتروں کے آدھار پر دی گئی ہے جس کے بعد پورے وشو سے حماس پرموک یحوہ سنوار کے موت پر پرتکریہ آنی شروع ہو گئی امریکہ کے پریزیڈن جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل امریکہ اور دنیا کے لیے کا اچھا دن ہے آگے انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں ہزاروں اسرائیلیوں فلسطینیوں، امریکوں اور انہیں دیشوں کے ناغریکوں کو موت کے گھاٹ ادھارا تھا بائیڈن نے اسرائیل کے لیے اسے ایک رہت بھرا دن بتاتے ہوئے پردھان منتری نیت ناہو سے جلد بات کرنے کی بات بھی کہی ہے تاکہ یود کو سماپٹ کرنے اور بندگوں کی رہائی پر چرچہ کی جا سکے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ حماس پرموک یحوہ سنوار کی موت کے بعد حماس کس طرح سے پلٹوار کرتا ہے اور یہ جنگ کس موڑ پر جا کر رکھتی ہے